بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت سیدنا امام حسین آلی مقام اور شہدہ کربلا کے بارے میں تو پیارے دوستو دس محرم کی صبح فجرد کی نماز کے بعد ابن سعید اپنی فوج لے کر نکلا حضرت سیدنا امام حسین نے بھی صفی درست کی آپ کے ساتھ صرف بتیس سوار اور چالیس پیادے تھے جب دونوں لشکر آنے سامنے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ نے ایک تقریر کی کہ اے لوگوں جلدی نہ کرو پہلے میری بات سن لو مجھ پر تمہیں سنجانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو اگر تم میرا عرور قبول کر لوگے اور مجھ سے انصاف کروگے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتا ہو کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اللہ بڑا کارساز ہے وہ ہی اپنے نیب بندوں کو ہدایت دیتا ہے تم لوگ میرے حصب نصب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں پھر اپنے گریبان میں موں ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو تمہیں میرا قتل اور میری تونہین زیف دیتی ہے کیا میں تمہارے نبی کا نوازہ اور ان کے چچہزاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیق کا اور اس کے رسول پر ایمان لائے کیا صرف شہدہ آدھا سیدنا امیر حمزہ میرے والد کے چچہ نہیں تھے کیا حضرت جعفر تیار میرے چچہ نہیں تھے کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق اور رسول اللہ کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین خطاب فرما رہتے اس وقت آپ ایک اڑنی پر سوار تھے قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لائق نہیں تھا اس دوران ابن سعید کے لشکری آپ کی جانب بڑے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بائے گئے رب العزق میں یوں دعا فرمائی اے اللہ میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگائے اور تُو نے ہی ہمیشہ میری دستگیلی کیا ہے تُو ہی ہر نعمت کا مالک ہے تُو ہی احسان کرنے والا تھا آج بھی میں تجھ ہی سے التجا کرتا ہوں پھر آپ نے کفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا پھر آپ نے ان سرداروں کے نام لے لے کر فرمایا جنہوں نے آپ کو خط دکھے تھے کہ کیا تم نے مجھے خطوط نہیں دکھے تھے یا ان بے ایمان نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں دکھے تھے آپ نے فرمایا اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں مجھے جانے دو ان سرداروں نے جواب دیا آپ خود کو حمالے حوالے کر دیں حضرت سینا امام حسین نے کہہ دیا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا صرف ایک ہوئی ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ کی باتوں کا اثر ہوا اس میں آپ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا اور اس وقت وہ اپنی حرکت پر بہت نادم تھا کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا اسی ذہنی کشم کشکی کہ پھر میں اس نے ابن سعید سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہے ابن سعید نے جواب دیا کہ اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر دیتا مگر اب میں بے بس ہوں یہ جواب سن کر حر یزیدی فوج سے الہیدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام حسین کے لشکر سے جاملا اور حضرت سیدنا امام حسین سے اپنی بزشتہ فیل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں اب میں آپ کے لئے اپنی جان بھی نشہوہ کرنے کو تیار ہوں اس زمانے میں جنگ کے قواد و ضعابت کے مطابق ابتدا میں ایک ایک پھر دو دو کر کے جنگ جو میدان میں وہ ترتے رہی اس لئے میں حضرت سیدنا امام حسین کا قدرہ بھاری را اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اچھانا پڑا پھر ابن صاحب نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے جان ساروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفحہ الٹا دی اور ان کے ایک ایک آدمے کو مار کر گرایا یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آتے ہوئے مگر ہر مرتبہ پس پاوکنے پر مجبور ہو جاتے اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا اس نے تیر انداز بھلائی اور حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دی پیاری ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ